کائنات میں دور تیرتے ہوئے پانی کے سمندر زمین کی اور بڑھ رہے تھے وہ زمین جو موجود ہی نہیں تھی ایک ستارہ نیا نیا بن رہا تھا اور اس کے گرد موجود گیس و غبار دیرے دیرے پلینٹس کو جنم دے رہا تھا کروڑوں سال گزر گئے اور اب اس گیس کے بادلوں سے نظامی شمسی یعنی سولر سسٹم کے پلینٹس وجود میں آ چکے تھے ان میں سے ایک پلینٹ ایسا بھی تھا جو بہت زیادہ گرم تھا یہاں کا ٹیمپریچر لوہے کو پگلانے کے لیے کافی تھا وقت گزرتا گیا اور ٹیمپریچر میں کمی آتی گئی لیکن پھر ایک دن یوں ہوا کہ پلوٹو کے سائز کا ایک پلینٹ آ کر اس پلینٹ سے ٹکرا گیا اور اس ٹکر کی نتیجے میں جو ملبہ بکھر گیا تھا وہ گریوٹی کی وجہ سے واپس اکٹھا ہونے لگا اور ایک چاند کا جنم ہوا جو اس پلینٹ کے گرد گھومنے لگا ٹکر کی وجہ سے ٹیمپریچر حرارت بہت بڑھ جکی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ کم ہوتی گئی ایک وقت ایسا آیا کہ اس پلینٹ کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بہت حد تک کم ہو گیا تھا اور اچانک آسمان پر کچھ پتر نمدار ہونے لگے یہ اسٹیروائیڈز تھے یہ پتر وہ پتر تھے جو اپنے ساتھ پانی کے سمندر لے کر زمین کی اور کروڑوں سالوں سے بڑھ رہے تھے ہاں یہ وہی سمندر تھے جو زمین اور سولر سسٹم کے بننے سے پہلے اس ڈائریکشن میں بڑھ رہے تھے یہ شہابیے یہ اسٹیروائیڈ اپنے ساتھ پانی لے کر اس پلینٹ پر برسنے لگے جسے آج ہم ارت کہتے ہیں جسے آج ہم پرتوی کہتے ہیں یہ پلینٹ دیرے دیرے پانی سے برنے لگی اور ایک وقت ایسا آیا کہ زمین پر پانی کثیر تعداد میں جمع ہو گیا تھا اب اسٹیروائیڈز برسنا بند ہو گئے تھے اور پرتوی کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر اور بھی کم ہو گیا تھا پھر ایک وقت آیا جب زمین یعنی پرتوی کا درجہ حرارت نارمل ہو گیا اور یوں ان پانی کی گہرائیوں میں ہوئی زندگی کی شروعات یہاں سے آغاز ہوا ایک نئے دور کا ایک ایسا دور جس میں آگے چل کر لاکھوں قسم کے جانداروں کا ارتقاء ہونا تھا اور ایسا ہی ہوا لاکھوں جانداروں کا جنم ہوا زمین زندگی سے بر گئی آپ کو یہ زندگی نارمل دکھتی ہوگی لیکن یہ زندگی نارمل نہیں ہے یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے زندگی کی یہ کہانی آپ نے مختصر سنی لیکن یہ اتنی بھی مختصر نہیں ہے جتنی میں نے سنائی اس پر باقاعدہ سے ایک تفصیلی وڈیو ضرور بناؤں گا فیلحال کیلئے آپ اس وڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسا ہی امیزنگ وڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے موسیقی